اسلام علیکم ملین مہرو میں ہوں انکل کے ساتھ ان کا نام اللہ دیتا یہ جو آپ شورٹس میں بیکگرانڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک ڈرائی فروٹس کا سٹال رن کرتے ہیں تو یہ اب ہمیں سکھانے جا رہیں اس کی کسٹ کیا ہوتی ہے اس کی ارنگ پرٹیشنل کیا ہوتی ہے اس میں پروفٹ مارجن کیا ہوتا ہے بغیرہ بغیرہ مال کہاں سے لیا جاتا ہے اچھا تو پہلے بتائے آپ کی جو ہم دکھا رہے ہیں ہے قسم این کاریکمنٹ کا سٹ کے س güç سٹ کے سات 1 دوھکلاک پر پیل نوہ grandparents کو رنگ پلیرجان کا سپڑا ہے جو گجرخان چھوڑے دیار ہے تو سارا کچھ گجر خان سے آتا ہے جو گجر خان سے کوئی سرائی علمجیر سے یہ خاصado trio کا نام بتایا ہے نو گالا مندی ثا� priz ہا گوڑے اور سرائی علمجیر آپ نے بتایا ہے руд گوڑے گوڑ اور یہ درائی فروٹ کا چیز میں بھی ہے گوڑ بھی بیچتے ہیں جو بھی ہمارے سوسائٹی میں انڈیا پاکستان میں چلتا ہے وہ سارا کچھ یہ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے اور میرے کھرے ہوتے 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 ایک آنٹی نے گوڑ دیا اور آج صبح میں نے گوڑ کی چاہی پیئے میری امی نے جو چاہی بنائی تھی وہ گوڑ کی چاہی تھی آج کال رواج یہ ہو رہا ہے کہ چینی کو چھوڑنا ہے کیونکہ سب لوگ وہ شگر ہو رہی ہے گوڑ کی طرف آنا ہے صاحب نے گوڑ کی سیل تھوڑی بڑھتی بھی دیکھی ہے جی جی جب سردی ہوتی تو گوڑ زیادہ بکھتا ہے تو دو لاکھ کا آپ کا سیٹ اپ ہے دو لاکھ پاکستانی روپیز کا آپ کا سیٹ اپ ہے صرف اس ٹال کا بنسبت چھوٹا دکھائی دیتا ہے لیکن دیکھ لیے ہر چیز کی وہ قیمتی چیز ہے اس لئے ٹھیک ہے اگر ایک بندہ فرزن دو لاکھ لگا دیتا ہے اور آپ جس طرح اڈے پہ ہو مہینے کے اس کی کیا انکم ہو سے کیا توکو رکھ سکتا ہے وہ کتنا کمالے گا پچاس ہزار پہ مہینہ نکال لیتا ہے انشاءاللہ پچاس ہزار روپے با عزت ہو کمالے گا کمالے پہ اچھا وہ جو آپ نے دو لاکھ کہا وہ ریڈی کا بھی پیسہ اس میں موجود ہے موجود ہے سب کچھ دو لاکھ میں سیٹ اپ ہوگا ہے چھیک ہے زبردست اچھا آپ رکشے کے پیچھے بھی آپ کر سکتے ہوئے رکشے کے پیچھے بھی ریڈی بھی لگا سکتے ہیں تو ایک ریڈی کتے کے آتی ہے دس سے بارہ ہزار کے آتی ہے اچھا بارش میں آپ کا کوئی سیزن ہے گرمیاں زیادہ پیسہ بنتا ہے سردی میں زیادہ بنتا ہے سارے گرمی تھی ویچتا فرگنیری تھی گرنیشنیرہ کام چالتا ہے آپ کو تھوڑا سائیڈ لائن جو ہوتا ہے وہ بدلنا پڑتا ہے تو اس میں مارجن کیا ہے مارجن ہے بیس پرسنٹ تو بچ جاتے ہیں بیس پرسنٹ ماشاءاللہ اس کا سارا روٹیشنل سارا مال ہوتا ہے زائرہ اگر آپ نے دکان کھولنی ہے تو دکان کا آپ خودی خرچہ کر لو یہ جو آپ ریڈی آپ نے لگائی ہوئی ہے اس کا کرایا دیتے ہیں جی نہیں دکان کا کرایا دیتے ہیں یہ دکان بھی آپ کی ہے اچھا جہاں پہ ہم کھڑے ہیں جہاں پہ انہوں نے ماشاءاللہ انگل نے دو تین ہی اپر اپر انٹرپنیر ہے ہاں تو اس کا ہمیں لیڈا انٹریو کار لیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ تو دو بزنس ہو گئے جو پچاس سکر پتے ہیں اس سے رسک ہے اس کا دو لاکھ اس میں لگایا ہے تو ایک لاکھر پہ یہ لگایا ہے اس کا لیڈا کرتے ہیں انٹریو اس میں پچاس سکر پچتا ہے ٹھیک ہے الہم دلہ اگر فرض کریا آپ کی دکان یہاں پہ نہ ہوتی تو آپ کتنا کرایا دیتے ہیں دکان نہیں تو کوئی بھی کرایا نہیں دائی دو لے جاؤ آگے لے جاؤ آسا آسا پھرتے ہو شہر میں کوئی بندہ روکتا نہیں ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے نہیں جی کسی پکا روک ہے تو پھر تو روک ٹوک ہے دس منٹی در کھڑی کیا پھر آگے لے گا تم آتے پھر ہو باس اچھا پھر اس ریڈی کا کوئی حٹ چاہ نہیں ہوتا ماشاء اللہ چیز ہم سیکھ ایک چیز اگر کسی نے سٹارٹ کرنا ہے کوئی ٹپ دینا چاہے ہیں یار یہ گلتی مط کرنا میں نے گلتی کی تھی جب شروع کر لیں گے تو چلتا ہے یہ نا کہ بندہ بہت زیادہ لے لے جب کوئی بندہ لینے جا رہے تو کتنی کتنی مقدار لینی چاہیے تھوڑا تھوڑا لے لونا دو لاکھ کا اسمان لے کے شروع کرو تو پھر سیل مین جوتے ہیں وہ خود ہی دے جاتے ہیں اچھا تو اس کے بعد سیلز مین خود دے دیتے ہیں جی جی وہ گاڑیوں پہ آتے ہیں کریڑ بیس روکیوں پہ جس دکان دار کے پاس جاتے ہیں جو چیز جو لے گا زبردہ سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے مارکٹ میں جانے کی ضرورت ہے اس کے بعد خود با خود ہی آ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے فائدہ ہوتا ہے یا جو دلیبر کرتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے جو گھر مل جاتی ہے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو دیار بھی نہیں جاتی اور کرایا بھی بچ جاتا ہے کرایا بھی بچ جاتا ہے ان کو دو پیسے مل جاتے ہیں اور جب بندہ سٹارٹ اپ کرتے ہیں تو مقدار دس کلو بیس کلو ہر چیز کی مختلف ہے دس بیس کلو مونگ پھلی زیادہ دکھتا ہے مونگ پھلی زیادہ دس پندرہ بری لے آئیے میں آپ کو ایک چیز دکھانے والا ایک سیکنڈ آپ ان کو نگدی بہتے ہیں نا یہ نگدی کا اتنا بڑا تھیلہ ہے یہ باقی سب چیز بڑی ہوئی ہے اتنے اتنے بڑے انہوں نے تھیلے بڑے ہوئے اتنے اتنے آپ کے انکر کو دسپلے کلو سب دیکھے جا رہے ہو بیکراؤن میں یہ اتنا کام ہو گیا لیکن ابھی سیز پوری کی پوری سٹارٹ ہوتی اچھا اس کے علاوہ انہوں نے ہر وہ ٹریشنل چیز رکھی ہوئی یعنی سون حلوہ پکے والا نازوک والا حلکے والا سب کچھ رکھا ہوا اس کے علاوہ بتا رہے تھے آپ خجور سلونی نمکو سب کچھ رکھا ہوا یعنی جو پنجاب میں یعنی نورت اور انڈیا پاکستان جو بھیگتا ہے سب کچھ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ اگر آپ ان سے یار قریب سے گزرتے ہو جاتلہ ہیڈ پر اگر آپ آتے ہو تو یار ان کو ضرور سلام علیکم کر دیجئے گا اب ہم اگلا ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ یہ جو مور ہوتے ہیں یہ چٹائیاں ہوتے ہیں اس کا جو بزنف ہے میں چٹائیوں مالے کر چکا ہوں لیکن یہ تھوڑا مختلف ہے انشاءاللہ تو اگلے ویڈیو تاک اپنا ہیار رکھے گا میں ہوں زاد چائے والا انکل سلام علیکم کر دیوں سلام علیکم جیز راب رکھ